موسیقی اللہ نے بیٹیوں کو رحمت کیوں بنایا کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے اندر رحم کا مانتہ زیادہ ہوتا ہے بیٹیاں تھونی سی بڑی ہوتی ہیں اسی وقت سے خدمت شروع کر دیتی ہیں ماں کے پاؤں دباتی ہیں برطن دوتی ہیں کام کاج کر دیتی ہیں ماں کے بال باندیتی ہیں ہر کام دیرے 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 کرنا شروع کر دیتی ہیں اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کی حالت یہ تھی ایک راہ چلتی عورت پر اگر کوئی شخص لال کپڑا رکھ دیتا تو وہ اس کی ہو جانتی تھی خیانی حیز میں عورتوں کو جنگل بھنا دیا جاتا تھا ایسی حالت تھی ایسے لوگ بھی موجود تھے اللہ کی نبی کے زمانے میں جو کہہ رہی تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگورد کر دیا زمین کے اندر گار دیا ایسے ایسے زمانے گزریں جب اسلام آیا تو اللہ کی نبی نے بیٹیوں کی قدردانی کرنی بتائی بیٹی کیا چیز ہے اسلام کے اندر اسلام نے بیٹیوں کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے یہ اسلام آنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے نہیں تو اسلام آنے سے پہلے لوگ اس قدر کی زندگی گزارتے تھے درندوں جیسی زندگی گزارتے تھے بتایا نا کہ ایک عورت راہ چلتی اس کے اوپر اگر کوئی لاو کپرہ ڈال دیتا تو وہ اس کی ہو جاتی تھی ایام حیز نے گھروں سے نکال دیا کرتا تھا ایسی زندگی تھی عورتوں کی اللہ کی نبی کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا لیکن ابھی میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ترور کر دیا ہے اپنی بیٹی کو زمین میں گار دیا ہے وہ چھوٹی سی بچی ننی سی بچی اپنی باپ کو کہتی کرتی کہ اب وہ میرا قصور کیا ہے آپ مجھے دفن کیوں کر رہے ہیں میں آپ کے در پر کبھی رہا ہوں گی میں بھیک مانگ کر زندگی گزارت کر لوں گی لیکن وہ باپ جس کے اندر جہالت تھی نبوت کا چراب اس نے پایا نہ تھا وہ اپنی بیٹی کی ایک آہ نہ سن کر اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گار دیتا ہے زندگی کا سرش غروب کر دیتا ہے یہ تھی بیٹیوں کی اہمین اسلام آنے سے پہلے اسلام جب آیا بتایا عورتوں کا حق کیا ہے مردوں کے اوپر بیٹیوں کا کتنا بڑا رتبہ ہے عورتوں کا کیا مقام ہے یہ بتایا مذہب اسلام کے اندر آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں پلکل نہیں مذہب اسلام نے تو عورتوں کو مساوات اور رواداری دی ہے عورتوں کی حقوق کے بارے میں بتایا ذرا اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں اسلام کو سمجھے اسلام کو پڑھیں اس کے بعد آپ کو پنا چلے گا کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے